اسلام علیکم انٹرپنیروں اسے بلاوال کامران اور آج میں آیا ہوں اسلامیہ کالیج پشاور اور آپ کی ملاقات کرواتا ہوں میں اپنے ایک بہت پیارے دوست سے جن کا نام ہے نجیم اور اس نے مجھے اس وقت یہاں پہ بولایا ہے اور میں ابھی اسی کے پاس جا رہا ہوں اور یہ آپ اسلامیہ کالیج دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت موسم ہے اور وہ میرے خیال سے اپنا نجیم تھیرا ہوئا ہے اس نے مجھے یہی ہم تو اسی جگہ پہ ایک سار ملتے رہتے ہیں خان کیا ہے کیسے ہو سہر ہے آو بھئی وہاں چلتے ہیں اچھا اچھا جی بلال کیسے ہو آج کل تیرسہ تو آنس بھائی بھی نہیں نظر آ رہے ہیں یار بس یار ہسٹل میں اکیلا پڑا تھا کوئی بھی نہیں ہے سب چلے گئے ہیں اچھا اور پڑھائی کیسے چاہ رہی ہیں ہاں آپ تو پڑھائی کر رہے ہیں اس لئے تو بال کو دیکھو سپیت ہو گئے ہیں ہاں تو اس لئے آپ گاؤ بھی نہیں گئے نا ہاں بس یار ہسٹل میں اسٹیڈی کرنی ہوتی ہے آپ کو بتا ہے آپ اسلامیہ کالیج کے سٹوڈنٹ ہیں جی جی بے بالکل سٹوڈنٹ ہوں تو آپ کونسا آپ کا وہ ہے میرا ڈپارمنٹ ڈپارمنٹ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں ہاں ہاں ڈپارمنٹ میرا کمپیوٹر سینس ہے کمپیوٹنگ سٹڈی کر رہا ہویا اور سمیسٹر ترد سمیسٹر ابھی چل رہی ہے اگزیم شروع ہے ہمارا پیپر ہے اور آج بھی بھائی کے ساتھ تھوڑا سا کام تھا اس لئے میں یونیورسٹی پر آ گیا ہو پھر اس کے بعد ہسٹل جانا ہوگا وہاں پھر پیسے سٹڈی ہوگی اچھا ایسے ہے کہ نیو جو سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے بارے میں آپ بتائیں ان کو اسلامیہ کالیج میں کیسے ایڈمیشن لیں گے یہ تو آپ دیکھیں تو کافی وہ یونیورسٹی ہے اور میرٹ بھی اس کا بہت زیادہ ہوتا ہے بنیز بات دوسرے یونیورسٹیوں کے تو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ جوتا ہے وہ میرٹ کا ہوتا ہے میرٹ پہ لوگ ایڈمیشن دیتے ہیں بچوں کو میرٹ پہ ایڈمیشن دیتے ہیں جو نیو سٹوڈنٹس آتے ہیں تو کافی تینٹی بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو یہاں پہ ایڈمیشن ملتے ہیں جن میں توڑا بھی تینٹ ہو تینٹ ضروری ہے ان کے لئے اور ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں اس طرح کہ اس کی گیم کے حوالے سے سپورٹس ویکنسیز ہوتے ہیں ڈیسیبل ویکنسیز بھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ جو ٹیچرز ہیں ان کو بیٹوں کے لئے الگ ویکنسیز ہیں اور فاٹا والوں کے لئے جی اگزیکل فاٹا والوں کے لئے بھی بہت اہم بہت زیادہ فیصلی ہے ان کو الائدہ سیٹے دی گئے ہیں ابھی تو مجھے معلوم نہیں کہ کتنے سیٹے لیکن ان کو بھی سیٹے دے گئی ہیں اور باقی ابھی جو یہ گیارہ مہینے چھوٹیاں تھی اور آپ ابھی واپس آئے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کیونکہ پہلے ہم تو کافی سٹیڈی کے ساتھ ہو گئے تھے بہت زیادہ ابھی اس کالیج میں سٹیڈی کے علاوہ بھی کوئی اور ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یا صرف پڑائی ہوتی ہے جی اگزیکٹلی ابھی ہم دیکھے تو کل سے ہمارا وہ شروع ہونے والا ہے گیم فیسٹیول شروع ہونے والا ہے جس میں جو جونئر ہیں ہماری ان کے لیے گیم کے اہم مواقع ملتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارا سینئر ہے کاشک ندیم اس کو بھی بہت اہم رول آدھا کے کمیٹی ارگنائزر ہے اور میں بھی یہاں پہ گیم کے کمیٹی ارگنائزر ہوں تو اس لئے تقریبا نیکسٹ ویک سے اگر کوئی جونئر جسہ لینا چاہے تو وہ نجیم بھائی سے رابطہ گر سکتا ہے میں ان کا نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا ابھی ایک ہفتہ ہے ایک ہفتے کے بعد جو نا وہ فیسٹیول شروع ہوں میں بھی تقریباً گیارہ مہینوں کے بعد اسلامی کالج آیا ہوں اور مجھے یعنی کہ پرانی یادیں آگئی ہیں اور بہت ہی مزہ آ رہا ہے کیونکہ آپ لوگوں تو پتہ ہے کہ میں یو ای ٹی کا سٹوڈنٹ ہوں اور لیکن کیونکہ میرے زیادہ تار دوست جو ہیں وہ اسلامی آنے ہیں جی رہتے ہیں تو اس لئے اکثر میرا یہاں آنا ہوتا ہے یقین مانے بہت ہی ایک اچھی جگہ ہے اگر کسی بندے کے پاس اپرچونٹی آ جاتی ہے اسلامیہ کالج میں آنے کی تو اس کو پلیز ضائع نہ کریں اس کو اویل کریں اور یہ بہت ہی عالی اور میں نے یہاں دیکھا ہے یقین مانے ہماری او ای ٹی میں صرف پڑھائی ہے اور صرف پڑھائی ہے یہاں پہ پڑھائی کے علاوہ اور بھی بہت سی اکٹیوٹیز ہیں اور یہاں کا محول تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں ریالی ہے ہر طرف اور یہ پرانی بیلڈنگ یہ بھی بہت مزیکی ہے ہسٹوریکل بس یہی سے چلتے ہیں نظیم یہاں پہ سامنے ہمارے دیپارمنٹ ہے جو کہ احمد فراز بلک سے لوگ پر چانتے ہیں اور کافی زبردست اور پرانی اور کمپیوٹ اور سائنس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے اسلامیہ کالیج کی کیا حساب کمپیوٹنگ سسٹم پہلے بہت خراب کی دیکھ جائے تو ایک نیا ڈپارمنٹ اسلامی انیورسٹی نے سٹارٹ کی تا اس میں بہت ساری کے مسئلے تھے لیپ کی سسٹم حراب ہوتے تھے اکثر اور بچے بھی سارے کھمینے ہوتے تھے چیئر خراب کرتے تھے ابھی الحمدللہ اگر آپ جائے تو بہت زبردست ہوگئی ہے ٹیچر بھی بہت زیادہ اچھی طرف پڑھاتے ساتھ میں ممبول کہ کمپیوٹر سائنس نہیں ہے یہاں پہ سافٹریلنگ بھی ہے ساتھ میں آئی ٹی کے بہت سارے اور ڈپارمنٹ بھی موجود ہے اس طرح کے بہت زبردست سسٹم ہے ان کا میرا ایک دوست تھا وہ کہتا تھا کہ میں یہاں پہ سافٹریلنگ کرتا ہوں وہ بھی ہے یہاں پہ یا نہیں مجھے تو نہیں بتا آپ کا دوست کون ہے لیکن کبھی کہتا تھا میں بی ایس کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں کبھی کہہ رہا تھا میں سافٹریلنگ کر رہا ہوں کبھی اس طرح مطلب عجیب تو یہاں پہ انجنیرنگ ہے یہ کمپیوٹر سائنس اور سافٹریلنگ انجنیرنگ بھی انجنیرنگ کے ٹائپ سے ٹھیک ہے تو بند اگر سوچے تو یہاں پہ انجنیرنگ اپنا دپارمنٹ ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ساتھ صحیح صحیح مطلب میری سوچ سے بڑھ کے انفرمیش ہے یہ بورٹنی کا دپارمنٹ ہے میرے ریمیٹ جو ساکب وہ اس دپارمنٹ سے ہے بورٹنی دپارمنٹ سے ساتھ میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کونسا ہے کمیسٹری دپارمنٹ اچھا کمیسٹری دپارمنٹ اور اس کے اوپر انس بھائی کے کمپیٹر مجھے بلکل یاد ہے ایسے سمجھو کہ بھائی ہے اچھا جی یہ انس کی دپارمنٹ ہے اوپر والی اچھا اوپر والی اچھا اوپر والی مطلب یہ یونسٹی کا حصہ ہے ہاں یونسٹی ہے اچھا اچھا صحیح صحیح اور ایک منٹ اچھا نجین بھائی ہسٹل لائف کے بارے میں بتائیں ہسٹل تو انسٹی کے یونسٹی کے باغو 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 نہیں ہا رہے یہاں ہاں ہسٹل دو قسم کے ایک انٹرنل ہوتا ہے جو سٹورنٹ آتا ہے ان کے لئے بہت بڑا مزتا ہے ہسٹل کا ہوتا ہے صحیح تو یہاں پہ انٹرنل ہسٹل بھی ملتا ہے اور ساتھ ساتھ میں ایکسٹرنل بھی آپ ازیلی آپ کو مل سکتا ہے لیکن انٹرنل ہی وہ ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکلی جب ڈپارمنٹ سے فری ہو جاتے ہو تو ڈائریکلی آپ جاؤ اور ہسٹل میں ریسٹ کرو ہسٹل نیجدی بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں فیسلیٹی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور پیسے بہت کم لیتا ہے جو انٹرنل کی ہسٹل ہوتا ہے صحیح اور یہاں پہ مطلب کیا میرٹ کے حساب سے ملتا ہے ہسٹل میں پرسلی مجھے نہیں ملا ہے انٹرنل ہسٹل اس لئے میں باہر رہتا ہوں دو بی گار میں صحیح صحیح یہاں پہ جو ہسٹل مل جاتے ہیں اور سٹورنٹس کو مل جاتے ہیں جو مطلب ان کا حق ہو اس کے مارکز زیادہ ہو وہ معذور ہو یا وہ سپورٹ پہ ہو چکے ہو انویشن اس کو سپورٹ پہ مل گئی ہو تو ان کے انویشن ہوتے ہیں یہ جنہی ہارڈنگ ہسٹل ہے اس کا نام ہارڈنگ اس لئے رکھا گیا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک پرانا والا بندہ تھا ہارڈنگ نام کا انگریز انگریز تھا ایکزیکلی یہ تو پاکستان بننے سے پہلے کا ہسٹل ہے اس کو یاد کرنے میں اس کا نام ہارڈنگ رکھا گیا ہے یہاں پہ ایک اور ہے ٹریبل ہسٹل ہے یہاں اس میں کون سے لڑکے رہتے ہیں یہاں پہ ایک ہارڈنگ رہتے ہیں سارے بی ایس والے اچھا اور ایف ایس والوں کے ہسٹل کانٹوں ایف ایس والوں کے پیچے والے سائٹ میں جو لڑکے کی ہسٹل ہے اس کے ساتھ ایف ایس وال کے ہے صحیح یہ سارے ہسٹل ہے پتہ نہیں میرے خیال سے دس نو ہسٹل ہے اچھا اور یہ وہ آپ کو دکھائے یہاں وہ سیکریس ہے وہ سائٹ پہ وہ سیکریس ہے اچھا یہاں پہ سارے ادمنسٹریشن کی سکارل شپ بیو مل جاتے ہیں آپ نے ہی اپنے سیو بیرے دینا ہے کچھ بھی کھانے ان وہاں پہ جوان کرنا ہے اکی اگر آپ نے منس سکریس کرنا ہے تو دا تھامز اپ ٹھاں دلدیں ایس دنگا پس طور میں خدا اپر موسیقی